بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ضروری بات تھی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا یہ ہم پر لازم ہے ہمارا فرض ہے ایک موئی جو کہ بن رہی ہے ابھی بن نہیں بلکہ بنی ہے ابھی لندن میں اور یہ ایک ایسی کنٹروورشل موئی ہے جس نے ہزاروں نوئی بلکہ لاکھوں نوئی بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو نقصان پہنچایا ہے اور تکلیف پہنچایا ہے یہ آپ کو بتائیں ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی اہل بیت ہیں ہم دل سے ان سے محبت کرتے ہیں چاہیے وہ کہی بھی ہیں کسی بھی مسلک سے ہیں لیکن ایک مسلمان ہیں ہم اور ہم محبت کرتے ہیں دل و جان سے محبت کرتے ہیں بلکہ ہم دل و جان فدا کرنے پر ملحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیت پر اگر ہماری جان بھی فدا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ کو بتا ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان میں یہ جو یہودی ریاست جو ہیں یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک بندہ تھا جو کہ مسلمان تھا اور اس نے یہ کہا کہ کوئی پاکستان سے آیا اور اس نے ادھر میٹنگز وغیرے کی وغیرے لیکن جب پتا چلا تو وہ اس میں سارا سارا جھوٹ تھا اور انہوں نے ایک پلینٹ طریقے سے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ لوگ کے ذہن میں یہ ڈالنا شروع کرے اور پوری دنیا کا میڈیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرے اور یہ جو پلینٹ سمتنگ ہر جگہ سے بات ہو رہی ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے تو وہ بات بھی آ جائیے انہیوائی پوری دنیا میں میڈیا پر زیادہ تر کنٹرول اسرائیل کا ہے اب یہ جو موئی بنی ہے اس کا نام ہے دلیڈی آف ہیون دلیڈی آف ہیون میں آپ دیکھیں گے یہ اب جب شروع ہوتی ہے یہ موئی تو ٹرائلر انہیں جاری کی یہ دنیا ظالم اور خطرناک جگہ ہے اب جب یہ والی بات یہ عورت کرتی ہے اس وقت دائش اٹیک کرتے ہیں سیریا اور اراک جن میں تو اس وقت یہ ہے کہ ایک بچے پر یہ بنائی گئی ہے اور اس بچے کو دکھائے گیا کہ اس کی والدہ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو موت کی گارٹ اتھار دیتے ہیں تو جب ان کی گارٹ اتھار دیتے ہیں اس کی گرینڈ ماں اس کو بٹھا کی اس کو ایک کہانی سناتی ہے اور اس کو ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ جو اصل میں مسلمان کی ہسٹری ہے وہ ایسی ہی ہے اس میں یہ ہے کہ اہل بیعت کو کافی برابلا کہنے کی کوشش کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مثال دی گئی ہے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہمارے لئے کافی زیادہ موتبر ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ریسپیکٹبل ہیں ہم اپنی بچوں کے نام بہن بائیوں کے نام بہنوں کے نام وہ فاطمہ رکھتے ہیں ہماری فیملی میں بہت ساری فاطمہ ہیں آپ کی فیملی میں فاطمہ ہوگی اراؤنڈ بہت ساری فاطمہ ہوگی یہ صرف ان کی محبت میں یہ جو نام رکھا گیا ہے وہ صرف اس محبت میں کہ ہم محبت رکھتے ہیں دل سے محبت کرتے ہیں تو یہ جو بات ہے یہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ ساہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ والی بات کی کہ آپ جو گرینڈ ماں بچے کو وہ کھانی سناتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں برین واش ہمیشہ ایک ایسے انداز میں برین واش کیا جاتا ہے کہ لوگ خود پر خود سمجھنا شروع کریں کہ مسلمان سارے ایسی ہی ہیں ملہب ان کی نیچر للائی والی ہیں جیسی حضرت محمد علیہ وسلم اس دنیا سے گئیں تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں نئے جنگیں شروع کریں اور اس میں جو اگزیمپل دی ہیں وہ حضرت فاطمہ رنہا کی تھی کہ ان پر بھی ظلم ہو گئی ان پر بھی ایسا ہوا ویسا ہوا تو اس میں ایسا کیا گیا کہ خاص مسلق کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس مسلق کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کیا گیا اب اگر کیا ہوگا اگر لوگ یہ دیکھیں گے اس کے دیکھنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے فر ایسیمپل لوگ آئیں گے یہ اصل میں ہوتا ہے کہ اس وقت جو لوگ ہوتی ہیں جو میچور لوگ ہیں فر ایسیمپل میں ہوں آپ ہیں یا کوئی اور ہیں تو وہ تو کچھ بھی کہیں تو اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر بچے آتے ہیں ان کے مائن میں آہستہ 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 یہ بٹھانا شروع کرتے ہیں تو جب بٹھانا شروع کرتے ہیں وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان جنریشن میں ایک انفریارٹی کمپلیکس والی بات سے رہو جاتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے اپنی غلطی ہیں اور یہ میں نے لائف دیکھا ہے میں نے ایسیم ٹرکی ایک انیورسٹی ہے میتھو نام ہے اس کا اور تھا تو تیکنیکی انیورسٹی تیسی ترکیش میں کہتے تھے اور میڈلیس ٹیکنیکی انیورسٹی انگلیش میں اس کا نام تھا وہاں پر ایک ایرانی بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہو تو اس کا نام تھا علی رضا میری خانمہ اس سے میں نے پوچھا مسلمانوں کے بارے میں کچھ like the Muslims in Iran تو اس نے مجھے جو جواب دیا that was shocking اس نے مجھے کہا I don't understand why the Muslims are beaten everywhere in the world مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کو کیوں مارے جاتا ہے اس بات کے ساتھ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان نے مسلمان کے بارے میں ایسی بات کی مسلمانوں کے بارے میں یہ کیوں کیوں کہ وہاں پر برینواش ہو گیا ہوتا ہے ان کا تو اسی طرح اس میں یہ دکھایا گیا ہے یہ جو مسلمانوں کی لڑائیاں ہیں یا ابھی جو کچھ سیریہ میں عراق میں پیلسٹائن میں وغیر وغیر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی نیچر کی وجہ سے ہے وہ خود ہی شیعہ سنی سنی شیعہ کے ساتھ وغیرہ ایسی یہ جنگیں کرتے ہیں تو ملکہ ان میں یہ والی چیزی جو ہے وہ کی گئی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں چاہے وہ شیعہ ہے سنی ہے اختلافات اپنی جگہ ہمارے اختلافات ہیں سنی کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں شیعہ کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں باقی مسلک کے ساتھ لیکن وہ اچھنے چھوڑے اختلافات ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان اختلافات کی وجہ سے ہم جو بالکل اللہ کو نہیں مانتے یا ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے ہم ان کو ساتھ سینی سے لگائیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لیکن میں آپ کے ایک اور بات بتانا ہو چھاؤں گا کہ اگر آپ تھوڑی سی سازشوں کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا جب عراق نے اٹیک کیا قویت پر یاد ہوگا وہ جب اٹیک کیا تو اس وقت سعودیہ پر اٹیک نہیں کرنے والا تھا عراق لیکن اس نے بوش نے ایسی چال چلائی کیونکہ اس وقت یہ بات تھی کہ تھیل اصل میں یہ نہیں ایٹیز کی بات ہے کہ اس وقت تھیل جو تھا وہ بوش اس کا بزنس کرتا تھا اور قویت میں کافی زیادہ تھیل تھا تو وہ اس تھیل کو حاصل کرنا چاہ رہا تو اس نے کیا بھی تو اس نے جا کے سعودیہ والوں کو یہ یقین دلایا کہ یہ جو عراق ہے آپ پر اٹیک کر رہے گا اور جو فالس ایمجز یا جو چیزی تھی وہ دکھائی اور بلکل ہر بھی جو تھے وہ ڈر گئی اور کافی دنیا اس میں اس وقت مسلمان دو میں بٹ گئی ایک طرف عرب تھے دوسری طرف عراق تھا اب اس میں ایران شام پاکستان یہ ساری ممالک جو تھے یہ پاکستان اسپیشلی سعودیہ کے ساتھ تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ موظمہ اور مدینہ منورہ ہماری کافی زیادہ آپ کو پتہ ریسپیکٹیبل ہے ان پر تو ہم جان بھی فدا کر سکتے ہیں یا جیسے ہم اہل بیعت پر اپنی جان فدا کر سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنی جان فدا کر سکتے ہیں تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا اور یہ مغربی ممالک کرتے ہیں یہ سیہ اور مغربی ممالک جتنے بھی ہیں یہ والے کام کرتے ہیں کہ وہ ساجش وغیرہ بنا کے والی کرتے ہیں تیاد رکھنا یہ جو دسٹرکشن والی بات ہے یہ فکر فرقبندی کی بات جو ہے اچھا اب آپ کو انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں جیسی آپ کو میں نے بتایا ابھی کچھ عرصہ پہلے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات تھی کہ پاکستان سے کوئی جاتا ہے اور اسرائیل والوں کے ساتھ وہ در میٹنگز کرتا ہے اور اسپیشلی جو اس میں جو سب سے زیادہ انہوں نے اٹھایا تھا وہ ظلفی بخاری کا مذہب انڈریکٹلی یہ تھا کہ وہ جاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ڈول نیشنیٹی تھی اب یہ جو بندہ ہے ابھی یہ بندہ ہے کوئیت کا جو کہ دوہزار دس میں اس کو کوئیت سے نکالا گیا تھا اور اس نے حضرت عائشہ اممہ جو ہماری اممہ ہے ان کے بارے میں کوئی ایسی الفاظ استعمال کی تھی جو کہ توہین امیز الفاظ تھی اور پھر اس میں ایک فتوہ بھی تھا کہ کوئی بھی ہماری حضرت عائشہ رجل رہاں کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا یعنی توہین اممیز کوئی بھی الفاظ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اس کو پھر نکالا گیا تھا کوئیت سے اور یہ پھر گیا لنڈن ابھی اس وقت وہ لنڈن میں ہے ملکہ یہ وہ ہے ایسا جیسے میں نے ایک اور مسلمان کی ابھی آپ کا ایسیمپل دی ہے شیعہ جو فرقہ ہے اسپیشلی شیعہ جو جتن بھی علمائی دین ہیں انہوں نے کافی زیادہ سختی سے اس کی مذہبت کی ہیں اور ہم بھی سختی سے اس کی مذہبت کرتے ہیں یعنی دردنا یہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے وہ جو کہانی سناتی ہیں تو وہ بقاعدہ ان جنگوں کی ملکہ یہ مجھے ایک بات یہ آتا ہے یہ جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا میں ترگی میں تھا اور مجھے ایک یہودی ملا یہ یہودی کام یہ کرتے ہیں مجھے دو جگہوں سے ایسے ثابت کیا کہ ہمارا جو پیغمبر ہے وہ صحیح پیغمبر نہیں ہے وہ جھوٹا ہے یقین کرے ملکہ ایسی اس وقت میں نے کچھ علماء ملکہ میں بلکہ دماغ میرا سنو گیا تو میں نے یہ کیا کہ میں خاموش ہو گیا میں نے ان کو صرف ایک ہی بات کی اور وہ بات یہ دے کہ ہم دل و جان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اس کے لئے ہمیں کسی بھی بات کی ضرورت نہیں اس وقت اس کے لئے ہمیں کسی بھی لوجک کی ضرورت نہیں اللہ ایک ہے ہمیں اس کے لئے کسی لوجک کی ضرورت نہیں ہے اس طرح ہمارا پیغمبر ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے لئے کسی بھی کسی بھی لوجک کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا میں مانتا ہوں تو جب میں پاکستان آیا پھر میری ملاقات ایک ہمارا ایک ادریس صاحب ہے مولانا ادریس ان سے ہوئی ان کے جب میں نے بات بتائی تو انہوں نے مجھے بتائی بھئی دو ایک جگہ اور دوسری جگہ صاحبے کا لائکہ کو ہٹا کے دو مختلف باتوں کو ریزے جوڑا اور انہوں نے یہ ثابت کیا ملکہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے پیغمبر جو ہے وہ صحیح پیغمبر نہیں ہے یہ جو یہودی لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی نیشہ رہیسی ہیں اور یہ اپنے ساتھ عربوں کے سپیشلی جن میں یہ جو عرب ہیں یا ایران میں میں نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ماشاءاللہ ہمارے عرب اور ہماری ایران والے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مائنڈ کا انہوں نے برین واش کیا ہوتا ہے اور وہ برین واشڈ لوگ آ کے فری والے کام کرتے ہیں دوہزار انیس میں دوالی وڑے میں ایک موہی بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور مسلمانوں نے پرپور اس کی مخالفت کی اور اس کو بن گیا یہاں بھی ہمارا یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کے خلاف ہم حضرت فاطمہ علی انہا کے خلاف ہم حضرت عائشہ علی انہا کے خلاف کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کر سکتے ہم دل و جان سے ان سے محبت کرتے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے کوئی بھی ایسی چیز آئے گی ہم اس کی مخالفت کریں گے اور جتنی ہم سے ہو سکتی ہم کریں گے اور آپ کے بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ یاد رکھنا یہ کنٹوورشل چیزی جتنی بھی چلتے رہتی ہے ہم کبھی بھی اس کو ہم کبھی بھی اس کو آگے نہیں رہے گے تو پھر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کی مضمت کریں اور مسلمانوں نے کی ایسی مضمت کی کہ انہوں نے کمنٹ سیکشن آف کیا ہے لیکن کمنٹ سیکشن آف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ابھی جا کے اس کو ریپورٹ کرنا ہے ہر جگہ دلیڈی آف ہیونز کا نام دیا گیا ہے حضرت فاطمان انہا کے بارے میں جو کہانی ہے اور انہوں نے بھوتی ملعب عجیب انداز میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ جنابی مسلمان جو ہے اہل بیعت کیونکہ اہل بیعت کے بارے میں جواب بات کریں گے نہ تو مسلمان کبھی بھی کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان سے ریلیٹڈ کسی بھی بندی کی بات ہے تو کسی بھی صورت ہم برداشت نہیں کر سکتے سب سے پہلے میں مضمت کرنا اس کے بعد آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈال کے مضمت کریں اور ایسی مضمت کریں کہ یہ موئی ریلیس ہی نہ ہو جائے اس کا صرف ٹریلر ریلیس ہو گیا ہے اور ایک اور بات ہی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بقاعدہ ایک پلینڈ طریقے سے ایک پلینڈ طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو ٹیک کیا ہے تو وہ ٹیک بھی آپ نے ہٹانا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس کے حصہ دار بن جائے ملیں گے اچھا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ